اسلام علیکم دوستو میں ہوں راشت خان آپ کا ہوسٹ ورام دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیب چینل رکر دیجٹل دوستو آج بلائے ہوں آپ لوگ کے لئے بہت ہی زبردہ سکولرشپ پروگرام ترکی حکومت کی طرف سے پاکستانی سٹوڈنٹ کے لئے فل فارنٹ سکولرشپ پروگرام پاکستانی سٹوڈنٹ کے لئے ترکی حکومت کی طرف سے ہر سٹوڈنٹ کے لئے تعلیم رہائش میڈیکل کے ساتھ ہر مہینہ 20,000 روپے اور ماسٹر طلبہ کے لئے 30,000 روپے انکلوڈ تعلیم رہائش میڈیکل اور پی ایش ڈی طلبہ کے لئے تعلیم رہائش میڈیکل اور ساتھ میں 35 سے 40,000 روپے تک ماہانہ ہر سٹوڈنٹ کو دی جائیں گے تو دوستو چلتے ہیں ویب سائٹ کی طرف جہاں پر میں آپ لوگوں کو آن لائن ریزٹریشن کا طریقہ کر اور اس کی سکولرشپ کی پوری تفصیل بتاؤں گا اس سکولرشپ میں جو پاکستانی طلبہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ترکی حکومت کی طرف سے بیچلر کے لئے جو سٹوڈن اپلائی کر رہے ہیں ان کے لئے مرات ہے وہ ان کے لئے فری تعلیم رہائش میڈیکل اور ہر مہینہ بیس ہزار روپے تک وزیفہ دیں گے اور ماسٹر کی طلبہ کے لئے بلکل وہیں تعلیم رہائش اور میڈیکل تقریباً تیس ہزار روپے پر مہینہ اس طرح پی ایش ڈی سٹوڈن کے لئے انہوں نے رکھی ہے پینتیسے چالیس ہزار روپے تک آچھا آئیے اس کی ویب سائٹ ہے ترکیابزلوری.جیووی.ٹی آر تی یو آر کے آئی وائی بی یو آر ایس ایل ای آر آئی ڈاڈ جیووی ڈاڈ ٹی آر یہ اس کی ویب سائٹ ہے یہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں اگر یہاں پر آپ کو کوئی دکت ہو رہی ہو تو آپ اس طرح کر لیں آپ گوگل میں آ جائیں اور یہاں پر ٹائپ کر لیں تی یو آر کے آئی وائی بی آر ایس ایل آر آئی یہ آپ ٹائپ کر دیں یہاں پر یہ اس کی ویب سائٹ آجے گی آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کلک کر لیں اچھا یہ اس کی ویب سائٹ ہے تو سکولرشپ کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکولرشپ کی طرف ہم گدھر پر جائیں گے یہاں پر بھی یہاں آ رہا ہے لیکن اگر یہاں پر نہیں آ رہا تو آپ اس طرح کریں گے پر آپ جائیں گے یہاں پر کلک کریں گے سکولرشپ پروگرام پر ہے وہاری یہاں پر آپ آئییں گے تو یہ سکولرشپ پروگرام اس میں کون کی سکولرشپ ہے ایک ہے فال ٹائم فال ٹائم پروگرام دوسرا ش آر ٹائم پروگرام اور ترکشش لینکوش کلیجر پروگرامات روی اس تین تین آب جائیں ایک فال وہاں رو ہے جو بشلر ماسٹر اور پیج ڈی وغیرہ ہے دوسرا جوس سکولرشپ ہے یہ شورٹ ٹرم کا ہے یہ ونیئر پروگرام ہے سکسس سکولرشپ پروگرام اور یہ چوتہ جو ہے ترکش لینگ و جلل کلچر کے بارے میں ہے اچھا اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی ٹرم این کنڈیشن کیا ہے اس کے بارے میں بتا ہوں گا کیا کیا اور اس میں کیا کیا چیزیں تو میں آپ کو یہ آگے لے کر جاتا ہوں what the scholarship cover یہاں پر ہم آئیں گے یہاں پر یہ دیکھو اس میں full time scholarship یہ جو undergraduate پروگرام ہے کیا کیا چیزیں سکولرشپ میں ہے تو اس میں ہے first of all university and program placement جو بجلر education ہے وہ ہمیں پڑھائیں گے اس میں monthly step and جو ہے نا یہ تقریباً 8000 TL ہے جو پاکستانی تقریباً 18 سے 20 000 تک اس طرح کچھ بنتے ہیں اس میں tuition fees بھی وہ دیں گے اور return flight ticket بھی دیں گے آپ کو اس میں health insurance ہے وہ بھی ہے یہ جو آپشن ہے یہ صرف بجلر student کے لیے ہیں جنہوں نے FFHC کی ہوئی ہے فرش student ہے یہ ان کے لیے ہے اس میں accommodation بھی آپ کے لیے ہے اور one year turkey language course اس میں include ہے dependent on normal duration of the program چار سے چھ سال تک ہے اور اس میں one year extra جو ہے نا one year Turkish language course ہے یہ اس میں دوسرا ہے post graduate program سی تو اس میں وہی education ہے اور یہ اس میں monthly step and جو ہے نا مطلب monthly وظیفہ 28 سے 30 سنزار تک اس طرح کچھ بنتے ہیں PhD register ان کے لیے انہوں نے ہونے رکھی ہے 16TL یہ جو وہاں کی currency ہے اس کو وہ TL کہتے ہیں جو پاکستانی بنتے ہیں 35 سے 35 کے لگ بگ بنتے ہیں اس میں tuition fees الگ سے دیں گے returner flight ان کے لیے بھی ہیں یہ جو post graduate کر رہے ہیں یا master کر رہے ہیں یا PhD وغیرہ کر رہے ہیں health insurance accommodation on one year Turkish language course ہے اس میں master کے لیے one year Turkish language course ہے plus two years master ہے PhD کے لیے بھی اس طرح one year Turkish language course ہے four years PhD کا course ہے short term میں انہوں نے یہ رکھا ہے one year کا scholarship success success scholarship program ہے ایک سال کے لیے اس میں monthly step and اس میں انہوں نے رکھا ہے bachelor کے لیے 440 TL اور master کے لیے 590 TL اور PhD کے لیے ڈبل ایٹھ زیرو 880 اس کی یہ اس آبن نیچے آ جائیں گے تو یہاں پر یہ آہ ترکشلائیں کو جو اگر اس کے لیسٹرپٹوں وغیرہ انہوں نے سب کچھ لکھا ہے یہ return ticket میں آپ کو سب کا ایک ڈیٹیل ایک بار پر دوہرانا چاہتا ہوں یہ آپ کو وظیفہ دیں گے منتلی وظیفہ بھی دیں گے tuition fees بھی دیں گے return ticket بھی دیں گے health insurance بھی دیں گے accommodation بھی دیں گے صحیح اچھا اس کے لیے application criteria کیا ہے کون کون اس کے لیے eligible ہے یہ میں آپ کو بتاییتا ہوں basic criteria for the applying minimum academic criteria آپ کو 60 70% marks آپ کے ہونے چاہیے بجلر ڈگری کے لیے اگر آپ master کرتے ہیں تو اس کے لیے 75 ہے rentancy یا فارمیس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے 90% marks required ہے edge criteria ان میں کیا ہے اچھا جو لوگ graduate کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے edge criteria ہے 21 سال تک مطلب جس کی عمر 21 سال سے زیادہ وہ apply نہیں کر سکتے master کے لیے اس کی جو edge required ہے وہ 30 سال تک ہے اور direct trade program کے لیے اس کی جو edge required ہے وہ 35 سال تک ہے اچھا اس کے لیے eligibility groups citizens of all country مطلب تمام ملکوں سے تمام کنٹر سے کوئی بھی ملک اس کے لیے apply کر سکتے ہیں اچھا non eligible جو اس کے لیے eligible نہیں ہیں وہ یہ ہے اس میں وہ لوگ apply نہیں کرتے ہیں جس کے پاس ترکی کی لیکن کسی وجہ سے اس کی نیشنلٹی جو ہے نا وہ ختم ہو چکے ہے تو وہ apply نہیں کر سکتے for student apply نہیں کر سکتے وہ eligible نہیں ہیں جو کہ already Turkish register university میں پڑھ رہے ہیں وہ apply نہیں کر سکتے اس کے لیے اچھا تو آگے جلتے ہیں اچھا اس میں ہے application calendar ہے اور evaluation selection process ہے یہ دیکھو لیکن یہ یہ یہاں پر اگر میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں گا تو اس میں تو بہت زیادہ time لگے گا اور آپ اس میں زیادہ detail پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی یہ ساری دیکھو یہ سارے detail موجود ہیں ایک ایک کر کے آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ اس کی short listing کیسے ہوں گی interview کس طرح ہوگا کیا کیا requirement ہے selection کس طرح ہوگی یہ اس میں سارے detail موجود ہیں آپ یہ easily پڑھ سکتے ہیں تو میں سلطہ ہوں آپ کو مائن ویبسائٹ پر لیکل جاتا ہوں جہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی registration کس طرح ہوتی ہے اور اس کے لیے کیا کیا requirements ہے یہاں پر اوپر آکے apply یہاں اوپر آکے آپ نے یہاں پر click کرنا ای play and login یہاں پر آپ نے click کرنا یہاں ہے جیسا ہے آپ نے یہاں پر click کر لیا اس کی login ہے اگر اپaky account already بنی ہے تو آپ یہاں پر اپنا ایک compte enter کریں اگر proto آپ کی بھی نیک اور نہیں بنی تو آپ نے یہاں پر click کرنا ہے رجسٹر redeem آپ کو جب register کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے یہاں پر لکھنا ہاں پر اپنا name Dan adam рем اور یہ ہو ٹھ گا آیا آپ نے یہاں پر اپنا gender selected کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے اپنا ڈیٹر آبورد یہاں سے آپ ڈیٹا P sort سکتے ہیں ہم نے اپنا سیوٹسمی ایڈا ٹی ایڈ کرنا ہےfficialм آپ نے یہاں پر اپنا ایمیل ایڈرس ایڈ کرنا ہے جو آپ کو ایمیل ایڈرس آپ نے وہ یہاں پر ایڈ کرنا ہے یہ راوسز نہیں ہے ہاں پر یہاں پر دوبارا ایڈ کرنا ہے بالکل سہم یہاں پر آپ نے Passoud petite دینا ہے پاسورٹ بگہ پاس پر سٹرونگ ہونا چاہئے کم کمتعة کر رکھنا چاہیے جنہاں آپ سٹرونگ اس کی پیسورٹ بنائیں گے اتنے گرین ہوتے جائیں گے یہاں پر دوبارہ کرنا ہے آچا شاید یہاں پر آپ نے OMFour رہتا ہوں تو یہاں پر میں اس کا انجھا دیتا ہوں جو آپ اس میں رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنے سیکرٹ کوسٹن لخنا ہے اورository آپ کے اس کا آنسر دنا ہے صحیح تو یہاں پر یہ ویریفیکشن کوٹ جیساbour منطع جو لکھا ہے اپنے انجھے پر کرنا ہے یا جو آپ پر یہ لکھا ہوگا اس کو سمجھ نہیں ہیں تو یہاں بھی seen change بھی کرسکتے ہیں یہاں پر آپ کلٹ کریں گے یہ تو یہ چینج ہو گیا یہاں پر آپ ایڈ کر دیں یہ ہر دفعہ آپ کو الگ ہی آئے گا اس طرح نہیں ہوگا جب آپ ریجٹرائشن کریں گے تو یہاں پر یہ کوڈ بلکل چینج ہوگا ہوں گا آپ نے وہیں یہاں پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنا ہے i approve جیسے ہی آپ یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ ہاں پر آپ یہ save button پر کلک کریں گے یہ ہو گیا save یہ آپ کی ڈیٹیل آگئی آپ کا name سر نیم اور یہ cousin پاکستانی ایس ایم اگری اپروف کر دے اور یہ کر دے سیو جیسے ہی آپ سیو پر کلک کریں گے جسی آپ سیو پر کلک کریں گے یہاں پر آج گئے ڈر راشت خان یوریسٹریشن ہیز بین کمپلیٹ تینکی فور یور چوزنگ یہ آپ کو آگیا کہ آپ کی ہم نے آپ کو ایمیل کی ذریعے لنک بیج چکے ہیں آپ اس پر جائے کے وہاں پر لوگن کر سکتے ہیں وہاں سے آپ لوگن کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں کلک کر دوں گا ایمیل میں آنا کے بعد آپ کو یہاں پر ترکی سکولرشپ کی طرف سے ایمیل آیا ہوگا آپ نے یہاں ایمیل پر کلک کرنا ہے یہ لیکھا ہوگا ترکی سکولرشپ ترکی سکولرشپ ایمیل پر کلک کرنے بعد آپ کو اس طرح ایمیل آ جائے گا جہاں پر یہ دو لنک ہوگئی اس میں سے کسی پر بھی آپ کلک کریں لنک پر کلک کرتے ہی آپ کو اس طرح یہ دوسری وینڈو گھل چاہی گی ہاں یہاں پر یہ دے کہ یہ اس طرح option آ جائے گا لیکن یہ کچھ پرکی زبان میں لکھا ہوگا تو آپ نے صرف یہاں پر click کرنا ہے جیسے آپ یہاں اس پر click کریں گے آپ کو یہاں login آ جائے گا آپ نے اس پر اپنا id اور password آپ پر دینا ہے یہاں پر آپ اپنی جو آپ کی ایڈی اور password آپ یہاں وہ enter کریں اور یہاں پر آپ اپنا password enter کریں اور پریس کرے login کو جیسے آپ login پر click کریں گے اس کی پیج کل گئی یہاں پر آپ پہلے آپ یہاں پر personal یہ ساری ریول آپ نے enter کرنا ہے سے پہلے آپ کو اپنی پر بڑی کلک کرنے کے بعد واعتقدر آپ نے یہاں پر آنا ہے اور یہاں کرنا ہے کرنے کتے آپ یہاں یہاں پر کل کریں گے براوز معاج Krankenhagen پربہ کتے کا مطابق آپ برابر کریں گے اس کے سائز کے مطابق اور اوک کے اوپر کریں گے یہ فٹی آپ کے ہعالگی آپ کی نام مغارہ جنڈر سب کچھ ہگا لیکن آپ یہاں پر مرہٹ سٹائٹر سیلکٹ کریں سنگل میریڈ ہے آپ جو یہاں پر آپ نے اپنے date of birth date کرنا ہے جو آپ کی date of birth ہے آپ نے یہاں پر enter کرنا ہے یہاں پر country birth کس country میں آپ کی birth ہو چکے آپ نے وہ country کا name it کرنا ہے city of birth کون سے شہر ہے آپ کا میں نے شہر کر دیا اگر آپ اس طرح کوئی اور شہر کے ہیں لاہور تو یہاں پر لاہور آ جائے گا یہاں پر آپ جو بھی enter کرنا چاہتے ہیں کراچی تو یہاں پر یہ آ جائے گا صحیح آپ اپنا شہر کا نام دے جس city میں آپ کی پیدائش ہوئی ہوئی ہو آپ یہاں پر شہر کا نام دے جس میں آپ کی پیدائش ہوئی ہوئی ہو آپ نے یہاں پر وہ enter کرنا ہے اچھا یہاں پر آپ نے type of your identity آپ passport کا data enter کرنا چاہتے ہیں یا citizenship یا آپ کی شناخت کارڈ وغیرہ اس کا data enter کرنا چاہتے ہیں اگر آپ passport کا data enter کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پاسپورٹ پر click کریں یہاں پر آپ passport number enter کریں type of passport enter کریں اور country code of passport یہ تینوں چیزیں آپ کو کہاں ملے گی passport میں میں آپ کو بتایتا ہوں یہ passport رہاں اس میں دے گئی یہ یہاں پر آپ کو ہوگا آپ اسے ذرا زم کر لے دیکھو یہ passport number ہوگا اس کے نیچے ہاں passport number لکھا ہوگا country code یہ پاک ہے آپ نے پاک دینا ہے type جو ہے نا type میں آپ نے پی دینا ہے فرم کی طرف دوبارہ چلتے ہیں یہاں پر آپ نے passport number کرنا ہے passport type پر آپ نے پی enter کرنا ہے اور country code میں آپ نے پاک enter کرنا ہے یہاں پر آپ اس کی scan کر کے اپنی documents کے ساتھ attach کر سکتے ہیں یہاں پر double click کریں جہاں پر آپ کی passport پڑھ گئے ہیں آپ سے یہاں پر attachment کر سکتے ہیں اس پر دبل کلک کر کے یہ ادھر آ جائیں گے attachment لازمی ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کو بس دوسری country کا citizenship ہو تو آپ یہاں پر اٹک کر لیں اور یہاں پر اس کا ڈیٹیل بھی دے دیں صحیح اگر نہیں ہو تو یہ ٹک ختم کر دیں اگر آپ کے پاس passport نہ ہو تو آپ شناخت کارڈ سے بھی کام چلا سکتے ہیں یہاں پر اپنے شناخت کارڈ number enter کر دیں اور اس کی scan copy یہاں attach کر دیں یہاں پر اس کی scan copy attach کریں یہاں پر پر اپر کلک کریں ایک چیز رہ گئی کون سی رہ گئی شناخت کارڈ کی copy آپ لازمی ایسے attach کریں کیونکہ اس کے بغیر یہ نہیں ہو رہا یہاں پر save person information has been successfully updated ابھی آپ نے جانا ہے family information پر کلک کرنا ہے family information میں آپ نے یہاں پر اپنے first of all اپنے mother کا name integrate کرنا ہے زندہ ہے یا fourth ہوگی اس کی status یہاں پر enter کرنا ہے اگر زندہ ہے تو yes اگر fourth ہوگی تو زندہ ہے تو yes آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں یا آپ نے اس کی تعداد دینی ہے یا آپ نے four five جتنے بھی ہیں آپ کے بہن بھائی اپنے ادھر وہ enter کرنا ہے یہاں پر آپ اگر آپ کی والدہ کام کرتے ہیں تو اس سے بھی یہاں پر tick کر سکتے ہیں my mother works اگر آپ کے father کام کرے تو آپ وہاں بھی tick کر سکتے ہیں پھر اس کے یہاں پر detail بھی دیں گے father کے اگر work کرتے ہیں تو اس کے detail بھی دیں گے یہاں پر آپ اس کی institution constitution میں وہ کام کرتے ہیں کب نہیں وغیرہ جس میں بھی کام کرتے ہیں میں صرف فرضی دے رہا ہوں جب انسٹوٹ اپنے انسٹوٹ کا نام دینا ہے جسٹوٹ میں وہ کام کرتے ہیں department جس میں صحیح یہاں پر اس کا occupation آ گیا وہ کیا ہے teacher ہے جو بھی یہاں list میں موجود ہیں یہاں سے بھی دے سکتے ہیں اگر اس میں نہیں ہے تو آپ orders میں orders پر click کر کے آپ لکھ سکتے ہیں orders پر آپ click کر کے یہاں پر title and position لکھ سکتے ہیں یا اگر وہ teacher رہے تو آپ یہاں پر teacher لکھتے ہیں منتلی انکم آپ کی آپ کی فیملی کی جتنے انکم ہوگی آپ یہاں پر وہ انٹر کریں جتنے ڈالرز میں ہیں آپ کے جتنے بھی ان کی انکم ہے فیملی کے آپ یہاں پر انٹر کر دیں مطلب آپ کی منتلی فیملی انکم پانچ سو ہزار جتنے ڈالر بھی ہیں آپ یہاں سے یہ یہ پچاس ڈالرز سے شروع ہو گئے پنچ ہزار پلس ڈالر پر چلا جاتا ہے تو آپ نے اپنی حساب سے وہ دینا کرنا ہے یہاں پر آکے سو پر کریں اوکے ایک رہے گیا title and position teacher یہاں پر کوئی بھی خانہ نہیں چھوڑنا چاہیے سب فیل کرنے اچھا یہ فیملی انفرمیشن بھی سے ہو گئی contact information current contact information آپ نے انٹر کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا country کا نام انٹر کرنا ہے آپ کسی country سے پاکستان انڈیا افغانیستان کسی country سے بھی ہو پھر آپ نے یہاں پر city دینا پاسٹل کوڈ آپ پر دیں گے نشرا کا پاسٹل کوڈ ہے چھوڑی سیکس ہو اگر آپ کسی اور شہر سے ہوں تو آپ ازیلی اپنا country اپنی شہر کا نام لکھیں اس کے سامنے لکھیں پاسٹل کوڈ تو آپ کو اس کی کوڈ آ جائے گی جس طرح یہ نشرا کے دیکھو چھوڑی سیکس ہو گیا اگر آپ اس طرح لاہور کے جاننا چاہتے ہیں یا کسی بھی شہر کا تو آپ یہاں پر اس کے لکھ دیں گے اس طرح پاسٹل کوڈ آ جائیں گے آپ یہاں سے وہ ٹک کر سکتے ہیں صحیح یہاں پر آپ نے آپ موبائل نمبر کرنا ہے آپ نے ہوم نمبر انٹر کرنا ہے یہاں پر فون نمبر انٹر کر دیں یہاں پر آپ street نمبر کونسی street رہا ہے آپ کی street نمبر two جو بھی آپ کی ہے house نمبر یہاں پر آپ نے انٹر کرنا ہے کیونکہ house نمبر یہ اس کے بعد یہ سارا ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد my contact information is different from the reservation and address اگر آپ کی پتہ residential address سے change ہو تو آپ یہاں پر ٹکر کے دوبارہ دوسری address بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کی permanent address جو ہے اب اگر آپ دینا چاہتے ہیں آپ پر permanent address بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر والا آپ کا president address ہے یہاں پر سیو پر کلک کریں گے آپ کی information جو انا وہ upload ہو جائے ابھی اس کے بعد education information ہے education information میں آپ نے یہاں پہلے middle پر کلک کرنا ہے middle میں middle میں یہاں پر آپ نے انٹر کرنا ہے اپنی metric کی ڈیٹیل یہاں پر میں country پاکستان کر دیتا ہوں city آپ کی جانسی سٹی پنجاب پنجاب سند بلوچستان میں آپ کی جو سی بھی سٹیٹی آپ نے اپنے سٹیٹی کا نام دینا ہے فر ازامل میرا نوشیرہ ہے میں نوشیرہ کر دیتا ہوں یہاں پر نوشیرہ میں جتنے بھی سکول ہیں جب آپ اپنی سٹیٹی سیلکٹ کرتے ہیں تو اس میں جتنے سکول ہیں سب سکولوں کے نام ادھر آ جائیں گے جو سکول ہے میں وہ سیلکٹ کر دیتا ہوں یہاں پر یہ continuous graduate graduate یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نے پاس کیا ہوا ہے وہ continue کا مطلب ہے کہ اب یہ ابھی پڑھ رہے ہیں تو آپ نے of course اپنے پاس کیا تو آپ یہاں پر graduate پر کریں گے یہاں پر آپ start start date انٹر کریں گے اور یہاں پر آپ graduate date انٹر کریں گے جب آپ نے پاس کیا ہوا ہو start date تو زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا لیکن آپ اس طرح کریں کہ جو int date ہوتی ہے جو result date ہوتی ہے last میں ڈی ایم سی پر ہوتی ہے transcript پر ہوتی ہے دو سال کی deterioration ہوتی ہے تو آپ اس سے دو سال پیچھے چلے جائیں اور وہی date اس میں انٹر کر دیں صحیح ایک مہینہ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مستہ نہیں تو یہاں پر آپ نے graduation date انٹر کرنی ہے یہاں پر دیکھو یہ میں نے in date ڈال دی ہے graduate date ڈال دی جی graduate date ہو گئی اب اس سے دو سال پیچھے چلیں گے جو آپ کی date ہوں آپ نے اسی date ڈالنا ہے اپنے طرف سے کوئی date نہیں ڈال graduate کی start date آپ خیالت دو سال پیچھے چلے وہی add کر دیں یہاں پر آپ کی grading ہے grading آپ نے یہاں grading ٹھوڑی چینج ہے اس کے points کے حساب سے ہے یہ international school میں اس طرح grading ہوتی ہے پاکستانوں بھی ابھی آج کل یہی system آ رہا ہے فرقی یہاں پر میں grading میں کر دیتا ہوں 10 points grade میں یہاں پر یہ grade آ جائیں گے فرقی آپ کی 10 points میں آپ نے کتنے لیے ہیں 10 points میں فرقی آپ کی 70% ہے تو آپ یہاں پر 7 پر کلک کریں گے آپ یہاں پر بھی آ سکتے ہیں یہاں پر بھی 70 یہاں کی grading ہو گئی یہاں پر آپ نے اپنا diploma اور transcript یہاں پر metriki degree اور یہاں اس کی transcript مطلب ڈیم سی آپ اس کے ساتھ scan کر کے attach ضرور کریں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے سو اور یہاں پر ایک چیز رہ گئے have you achieve any specific grading in this اگر اس کے علاوہ اس میں آپ نے کوئی specific grading حاضر کہ yes yes اگر نہیں تو نہیں صحیح تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر کرنا ہے سو یہ ہو گئے ابھی آپ نے انٹر کرنا ہے ہائی مطلب ابھی آپ ffc یا آپ نے کوئی diploma وغیر کیا تو اس کے ڈیٹیل آپ یہاں پر دیں گے سب سے پہلے آپ یہاں پر country کا اس کے بعد city اس کے بعد institute اس میں johnson institute آپ کا ہے آپ پر یہ secondary level education ہے آپ نے یہاں پر educational secondary education پر کلک کرنا ہے یہ جنرل high school تھا religious یا vocational تھا اس میں جونسہ بھی ہے یہ جنرل تھا میں جنرل پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر آپ نے کونسی science national science پڑی ہے literacy پڑی language پڑی ہے یہ maths وغیرہ جنرل education اس میں جونسہ بھی آپ کا تھا آپ اس پہ کلک کریں میرے science تھا تو میں science پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پر آپ status ہے آپ continue ابھی پڑھ رہے ہیں یہ آپ کی complete ہو جی پہ کلک کر رہے ہیں continue ہے تو آپ پر continue پہ کلک کریں صحیح یہاں پر پھر آپ started اور انڈیٹ جس طرح پچھلے میں آپ نے دیا تھا اس طرح آپ نے یہاں پر start اور انڈیٹ دینا ہے یہ ہوگی started یہ انڈیٹ یہاں پر اس طرح پر آپ نے گرائنگ میں ایڈ کرنا ہے جنسہ گرائنگ آپ کون سپس جتنی پرسنٹیج ہو فارنگ سکسٹی سکسٹی فائب جتنے بھی ہو آپ نے یہاں پر وہ انٹر کرنا ہے یہ آپ یہاں پر لازمی اٹیج کرنا ہے ڈیپلومائی مطلب سرٹیفیکیٹ اور ٹرانسکرپ مطلب ڈی ایم سی آپ ضرور یہاں پر سکین کر کے یہاں پر اٹیج کریں یہ لازمی اٹیج کریں اس کے ساتھ یہاں پر اس نو میں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر وہ کر دیں اور اس کے بعد یہاں پر یہ سیو کر دیں چاہیے ہوگی ایڈیوکیشن اگر آپ ایم فیل کے لیے کرنا رہے ہیں صحیح اگر آپ ماسٹر ایم فائل کے لیے کرنا چاہتے تو یہاں پر آپ ضرور انٹر کریں آگے اس کے بعد آپ نے یہاں پر لینگوجیٹیل میں آپ نے یہاں پر جو آپ کی زبان ہیں اردو پشتو پنجابی آپ کی جونسی بھی ہیں آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے صحیح اس کے بعد آپ نے یہاں پر اور لینگوجز ایڈ کرنا ہے جو جو لینگوجز آپ سپیک کر سکتے ہو فار اگزام پل انگلش یہاں پر انگلش پر آپ کلک کریں گے آپ کے انگلش کیسی ہے کس لیول کی ہے ایڈو آنس ہے بیگنر ہے انٹرمیڈیٹ ہے سیار دوسر Peng routine اپ ابھی ذکرہ رہے ہیں درمیانے ہوں تو ہم اپنے آپ کو درمیانے ہی سمجھتے ہیں میں reappear کر دیتا ہوں اگر آپ کے انگلش اچھی ہو بحفت اگر آپ کے انگلش کمزور ہو تو آپ بکنر پر کلک کریں یہاں پر پرdireniej پر کرنک کریں اس کے حال اگر آپ کو دوسری زبان آتی है تو ہاں یہاں پر وہ بھی ایڈ کرسکتے ہیں یہاں پر یہ ترکش langage کہ لیں وہ سکلیں کیا؟ اگر آپ سکر سکتے paw HERE پر کلک کر دیں اگر نہیں جائے آگر آپ ناک پلک کلک کر دیں یہاں پر سیف کلکaremos کریں باہت پر کلک کرنے کے بعد اپنے کنٹری میں کام کےjetیل آپ نے کام کئی کریں کیا اپنے اپنے دوسری کنٹری میں آپ نے کم کنٹری کر سکتے ہیں میں نے پاکستان میں کام کیا پکستان ایکسپرینس کے انٹری کروں گا یہاں پر آپ نے کس کمپنی server میں کام کیا ہے آپ نے اس کا نام دینا ہے آپ نے position دینا ہے کہ آپ یہاں پر کیا تھے computer operator اگر اس میں نہیں ہے آپ کی تو آپ orders پر click کریں گے پہلے تو آپ دیکھ لیں آپ کی جانگز نے پوچھت رہا ہے آپ اس میں دیکھ لیں سب موجود ہیں اگر اس میں کئی نابی ہو تو آپ یہاں پر order پر آ جائیں یہاں پر اور یہاں پر آپ کلک کر دیں اپنی پوزیشن اس کے بعد آپ اپنے پلائیمنٹ سٹرس آئم کرنٹلی ورکنگ لیفٹ آئم کرنٹلی ورکنگ لیفٹ میں بھی آپ کام کر رہا ہوں لیفٹ مطلب آپ چھوڑ چکے ہوں یہاں پر میں لیفٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہاں آپ کی سمچانے کے لیے میں کر رہا ہوں تو یہاں پر میں لیفٹ کر دیں کیونکہ اب انڈیٹ اس میں بھی نہیں آپ نے کب سٹارٹ کیا تھا یہ میں نے دو ہزار بارہ میں کی جون سے بھی تاری ہوں یہاں پر وہ ایڈ کر دیں آپ اپنی جب کی ڈیٹیل دیں گے کہ آپ وہاں پر کیا کیا کرتے تھے فر ایکزامپل میں یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں کمپوزنگ یہاں پر آپ کی جو ڈیٹیل ہے میں یہ فرضی بتا رہا ہوں آپ کی جو ڈیٹیل ہے فر ایکزامپل آپ ٹیچر ہے تو آپ ریڈنگ وغیر کلاسز کے ڈسرپشن وغیر آپ اس طرح ڈال سکتے ہیں اگر آپ انجنئر ہے تو آپ اپنی انجنئر کے ڈیٹیل ہیں ہاں پر انٹر کریں آپ جو بھی پوزیشن کی آپ کی ہو آپ اس کے مطابق آپ نے یہاں پر انٹری کرنا ہے لیکن یہاں پر آپ نے ریسپونسیبیلٹیز آپ نے زیادہ ڈیلنی ہے یہ تو میں ویسے ہی میں نے کم ڈال لی ہے لیکن آپ نے یہاں پر زیادہ ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے سیو یہ ایک ہو گئی اگر آپ کی ایکسپیرنس آپ کے پاس زیادہ ہو تو آپ ایڈ دوبارہ کر لیں اس کے ساتھ آپ اپنا اور ان ایکسپیرنس بھی ایڈ کر دیں آپ کی ایکسپیرنس ہے آپ سب کے سب یہاں پر انٹر کر دیں یہاں پر آپ اپنی سی وی اپلوڈ ضرور کریں پی ڈیو فرمیٹ ہے ہوں یا جے پی جی فرمیٹ میں جس میں بھی ہوں اور سی وی اپنی سی وی یہاں پر اپلوڈ کر رہے ہیں صحیح اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے سیو ہو آپ کا ایکسپیرنس ڈیٹا سب ہو چکا ہے ابھی آگے چلتے ہیں ایک ایڈ میں کولیفکیشن یہ ایک ایڈ میں کولیفکیشن وہ ہے جو اکی اسپیشل جو کیسپیشل ٹیسٹ وغیرہ آپ نے پاس کیا ہوں جیسے کہ گریمیٹ جیمیٹ اس ایٹی الی ایس اور اس طرح کوئی اس طرح جو کورسس ہوں جیسے ہمارے ہاں یہاں پر ہوتے ہیں آئی لیٹس وغیرہ اس طرح ہوتے ہیں نیٹ گیٹ سرٹوفل وغیرہ اگر اس طرح آپ میں ایک اگر کوئی ہوگا تو آپ یہاں پر وہ ضرور کریں کیونکہ اگر آپ یہ انٹر نہیں کریں گے تو آئی حب کہ کیونکہ اس کے بے کام نہیں ہوگا اسئound کے آپ نے جو کورس بھی کیا ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کو یہ کیاکتایں مختلف ڈی اینٹر کے لگ رکھیں اس میں سے اس کے ایک برابر اپ نے کوئی کورس وغیرہ کیا تو آپ اس کے ڈیٹیل وغیرہ انٹر کر سکتے ہیں یا ہم اپنے نگر انٹر کر سکتے ہے آپ کی جس میں ہم وہاں اگر نہیں رہت ہے اس طرح پوائنٹ اس طرح آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں 1 سے 5 تک 6.53 یہاں پر اس طرح ہے اچھا آپ نے یہاں پر اپنی کنٹری کرنا ہے میٹ کرنا ہے کنٹری اور یہاں پر ڈوکمنٹس اٹیج کرنا ہے اگر آپ کے بیسے تو آپ ضرور اٹیج کریں اس کا پتہ اپنے کلک کرنا ہے سیو پر ابھی اس در آ جائیں گے اپنے سوشل اکٹیوٹیز میں اپنی سوشل اکٹیوٹی اگر آپ نے کوئی پروجیکٹ سرٹیفیکٹ وغیرہ اگر آپ کو کوئی سرٹیفیکٹ یا سکولوشپ ملی ہو تو آپ نے اسی ساب سے اپنا یہاں پر ورڈ کریں میں اپنا سرٹیفیکٹ اٹھ کر دیتا ہوں سرٹیفیکٹ نیم ہے جہاں پر میں انٹر کر دی آئی ٹی ڈیٹ ہو گیا انسٹیوٹ یہ ہوتا ہے جی سی ٹی نوشہرہ گورنمیٹ کولیج آف نوشہرہ جو کیا آپ نے کی اپنے انسٹیوٹ سرٹیفیکٹ کا نام ایڈ کرنا ہے اب ہرڈ پروجیکٹ سرٹیفیکٹ فیلڈ یہ تک کمپیوٹر یا آئی ٹی آئی ٹی بھی دے سکتے ہیں ڈاکمنٹس آپ یہاں پر اٹیج کریں اس میں آپ نے کون کون سی سبجکٹ پڑے ہیں آپ نے اس کی ڈیٹیل ڈسکرپشن آپ نے یہاں پر دینی فر ایک ایس آفیس کورل را ٹی سی یہاں پر جتنی بھی آپ ڈسکرپشن آپ دینا چاہتے ہیں یہاں پر آپ ڈسکرپشن ایڈ کر کے یہاں پر سی بے کلک کریں یہ ایڈ ہو گئی اس کے لئے اپنے اکٹیوٹیز کو ہی کی ہے تو آپ ضرور ایڈ کریں اکٹیوٹیز یہاں پر آپ نے اکٹیوٹیز کا نام انٹر کرنا ہے وومن رائٹس وومن رائٹس پر یہ اکٹیوٹیز تھی انجیو کا نام تھا برڈز ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے کلے اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ ضرور ایڈ کر اگر نہیں کیا تو اس کے بغیر بھی آپ اس اپنی ڈیٹا کنٹیو کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کیا تو آپ ضرور یہاں پر ایڈ کر رہے اگر آپ کو بس یہاں پر ترکیش ایکسپیرنس ہو تو آپ ایڈ کر رہے اگر نہیں تو آپ ایڈ میں چھلے جائیں and have you ever been to ترکی آپ نے کبھی ترکی آیا ہو یا یہاں پر یا نہیں یا آپ نے کبھی ترکی میں رہائش کی ہو یا آپ اگر ترکی میں ہو اگر یہ تو یہ کرنا ہو تو انہاں آپ نو کر دیں لیس سیٹیفائر ایس ٹو لرن آبورڈ سکولشپ آپ کو اس کلشپ کو برم کس طرح پتہ چلے تو آپ یہاں پر کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی دوست نیوز پر وغیرہ آپ یہاں پر کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کی کوئی ریلیشنشپ میں کوئی اس نظرے ترکی سے ریلیشنشپ اور رشتروں میں کوئی ٹرکی میں رہ رہے ہیں اگر ایس تو آپ یہ پہ کلک کرے کر نہیں ہے تو آپ نہ پہ کلک کر لیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے سیو یہاں پر آپ اپنی اپنی بلکیشن سٹریٹس پر آ جائیں گے اور اس کے بعد یہ سب کچھ انٹر کرنے کا بعد آپ ہوم پیچ پہ چلے جائیں گے ہوم پیچ پہ آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں پر آپ کی جو پرگرامز ہیں جہاں پر آپ اپلائی کرنا چاہتے تو وہ آ جائیں گی یہ دیکھو ابھی اس سے پہلے یہ جو تے یہ اس طرح آتے اس میں سوٹی بل تھا ابھی میں نے سب کچھ کر لیا ہے جب آپ یہ سب کچھ انٹر کریں گے تب اپ کو یہ چیز آئیں گی اپلائی ادروائز آپ کو جب تک آپ یہ سارے فل نہیں کریں گے تو آپ کو یہ اپلائی کا آپشن نہیں آئیں گا یا آپ بجلر پر کلک کریں گے تو آپ کھ ایس طرح آئے گا ناٹ سوٹی بل سی ابھی میں ماسٹر پی کلک کرنگو تو ماسٹر کے لیے میں ماسٹر کے لیے اپلائی کیا ہے اگر آپ ماسٹر کے لئے اپلائی کرنا چاہیے تو آپ بچھلیڈ ڈگری وغیرہ اس کے انفارمیشن وغیرہ سب کو چٹھ کریں گے تب آپ ماسٹر کے لئے اپلائی ہو ایلیجیبل ہوں گے اگر آپ اس طرح پیجڈی کے لئے چاہیے تو آپ ماسٹر کے لئے وغیرہ بھی انٹری کر دیں ریسرچ وغیرہ کے لئے جس طرح آپ یہ ساری آپ اس کی مطابق اپنی کوالیفکیشن وغیرہ اپلائی کر سکتے ہیں تو ابھی میں کلک کروں گا انڈرگریجورڈ سکالش پروگرام پر اگر آپ اس دنوں میں سے جون سے بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کریں یا پر میں کلک کروں گا انٹریجورڈ سکالش کے پروگرام اس پر میں کلک کروں گا سٹارٹ اپلیکیشن یس پلیز سٹارٹ یہاں پر سب بیٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ کلوز کر لیں اور یہ سارے ڈیل اپنی ایک دفعہ ضرور چک کر لیں کہیں کوئی غلطی نہ ہو اگر کئی کوئی تھوڑی سی بھی غلطی ہو تو آپ اسے ہٹا دے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ رہ جائیں تو آپ بالکل دھیان سے یہ سب کچھ ایک بار دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ اپلائی کر لیں صحیح پھر آپ نے کرنا ہے سارٹ اپلیکیشن یہ آئی ہے اگریٹ سی اٹرمنٹ کنڈیشن آپ یہاں پر سیف کر لیں یہاں پر آپ اپنی پریفرنس ایٹ کر لیں یہاں پر آپ اپنی یہ آپ ادھر آ جائیں گے تو آپ یہاں پر پریفرنس ایٹ کر لیں کہ آپ کس چیز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں کس کورس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں بچلر آپ کس چیز میں کرنا چاہتے ہیں کس دپارٹ میں کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں فرق سابل میں نے کسی بھی آپ جس میں آپ کلک کرنا چاہتے ہیں آپ اس پر کلک کر لیں میں اینیمل سائنسز پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھو یہ اس کی یوریو سٹری ڈیوریشن وغیرہ یہ سب کچھ اس کی آ جائے گی کون کون سیسٹی میں آپ کرنا چاہتی درکی کے لینگوژز آپ کی آ جائیں گے یہ دیکھو کس لینگوژز آپ کو پڑھائیں گے یہ دیکھو یہ سارے اس میں آ جائیں گے تو آپ نے جس میں بھی کرنا ہے ڈیوریشن وغیرہ سب کچھ اس میں لکھا ہوگا کہ اس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی اینٹر کریں اگر اس میں نہیں ہوا تو میں دوسرے میں کر دیتا ہوں میلویني شوٹسہ کر دیتا ہوں یہوں کے بھیی کورس کر دیتا ہوں یہاں پر یہ بھی کر دیتا ہوں کہ یہ لازمی ہونا چاہیے تو اس کے بعد میں یہ کر دیتا ہوں آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں وہ صحیح وہ چکی ہے یہ انٹر کریں اچھا یہاں پر آپ انٹرویو لوکیشن ایڈ کر دیں انٹرویو لوکیشن آپ نے کونسی کنٹری ہے آپ نے اپنے یہاں پر کنٹری کا نیم انٹر کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سیٹی انٹر کرنا ہے لاہور اسلامباد کراچی سیٹی آپ نے جن سے بھی جو کہ آپ کے نزدی کو میں اسلامباد کر دیتا ہوں یہاں پر میں اس کو سیف کر دیتا ہوں صحیح ہے یہ انٹرویو لوکیشن میرا ہو گیا اب یہ آپ نے ریفرنسز یہاں پر ایڈ کرنی ہے اپنے ریفرنسز آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر فار اگزامپل جو بندہ آپ کو جانتا ہو اس کا نام ہے فار اگزامپل آپ کو اس کا فون نوبر انٹر کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس کا ایمیل اڈریس ایڈ کرنا ہے کبنی انسٹوٹ جہاں پر وہ کام کرتا ہے آپ نے یہاں پر اس کی انسٹوٹ کا نام ایڈ کر کنسٹرکشن یہاں پر اس کا کبنی کا نام انٹر کرنا ہے یہاں پر پوزیشن ایڈ کرنا ہے siis اس کی کیا position ہے جس پاستا ہے وہi ان اس کی پوسٹ کرنی ہے ریفرینس lay sponsored یہاں پر آپ نے اس کی اپلے کنی ہے صحیح ہے اور اми cambiay Control کرنا ہے جو جو ریفرنس پیوٹر آپ اس کی takie ہوری کریں یہاں پر اپنے سوچ پر صحیح ہے یہاں پر مجھ سے یہKA لیٹر آفو کریر گیا تھا تو جس کے وجہ سے یہ نہیں ہو رہا تھا یہاں پر یہاں پر یہ یہاں پر اپنے اپنے یہاں کے لائت میں یہ یہ ہی لکھنا ہے کہ آپ یہاں پر ترکی کیوں آنا چاہتے ہیں آپ پر study کیوں کرنا چاہتے ہیں تو کیا وجہ ہے یہ اس طرح information اس میں add کرنی ہے آپ یہاں پر وہ add کر گئے تو آپ یہاں پر آ کے چلے جائیں گے information یہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے انگلیش میں آپ یہاں پر enter کریں اس کے بعد آپ یہ یہاں پر save کر لیں جیسے ہی آپ یہ save کر لیں summary of application یہاں پر آپ اس پر click کریں یہ دیکھو یہ یہ ہوگے یہ میں سارے ڈیٹیل آ گئی ہے یہاں پر آپ اس پر کلک کریں گے کہ میں نے سارے انفرمیشن صحیح دی ہوئی ہے یہاں پر آپ جیسے ہی یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ اس کے بارے کلک کرنا ہے سبمیٹ میں لیکن سبمیٹ کرنا سے پہلے آپ یہ سب کچھ ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں کہ کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے سبمیٹ میں اوکی اپلکشن سبمیٹڈ ابھی آپ کے اپلکشن سبمیٹڈ ہو چکی ہے آپ پر سٹریٹس آپ کی یہاں پر یہ سٹریٹس ابھی اس کی کچھ نہیں آ رہے گی ہے ابھی اس کے بعد اکر آپ کی سیلکشن ہوتی ہے تو یہاں پر آپ کی سٹریٹس آ جائیں گے کہ آپ آپ کی اپلکشن سبمیٹڈ ہو گئی ہے تو دوستو آئی ہاپ کہ آپ نے اس کی ویڈیو تو بہت زیادہ لانگ ہو گئی لیکن یہ تھی ہی اتنی زیادہ انفارمیشن میں جب آپ اس کی ریسٹرائشن سٹارٹ کرتے ہیں تو وہاں انہوں نے لگے کہ آپ کے کم اس کم تیس سے ایک گھنٹے تک ٹائم لیتی ہیں آپ نے اس ویڈیو میں ہم سے بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر پھر بھی آپ کو کئی کوئی غلطی آ رہے تو آپ کا اینڈلی ہمارے ویڈیو دوبارہ دیکھیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہوں تو آپ کے سارے سوالات کا حل اس میں مل جائیں گے اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے کمیٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو ضرور ریپلائی کروں گا تو دوستو یہی تک تھا ہمارے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل آرکیڈ ڈیجیٹل کو ضرور سبسکراب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بل آئیکن کو ضرور پریس کر کے تاکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیو سے آپ اپ ڈیٹ رہے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ